آج ایڈوبی فوٹو شاپ کی کلاس نمبر بارہ ہے اور کلاس نمبر گیارہ میں ہم نے ریزر ٹول سیکھا تھا آج ہم بیگرونڈ ریزر ٹول کے متعلق بات کریں گے تو یہ میں نے اپنا ایک ایمج کھول کے رکھا ہوا ہے تو میں پہلے اس کو جلدی سے سیلیکٹ اوبجیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اس کا ہم بیگرونڈ جلدی سے چینج کر سکیں تو یہ جو سیلیکٹ اوبجیکٹ ہے یہ بڑی کیوک سیلیکشن ہوتی ہے اور یہ سیلیکشن تو ہو چکی ہے لیکن یہ ساتھ آپ دیکھئے جو اس کے بال ہیں یہ بھی آئے ہیں لیکن سارے بال نہیں آئے تھوڑے بہت بیٹ میں رہ گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سیلیکشن میں یہاں ادھر کا جو ایریا ہوتا ہے یہ والا یعنی یہاں سے یہ والا ایریا ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اپنی سیلیکشن میں تو ہم آتے ہیں جی ادھر لاسو ٹول میں آ جاتے ہیں شیفٹ کے ساتھ ایک دفعہ پریس کیا اور اب ہم شیفٹ شوڑ دیتے ہیں اور اب ہم اس کو جتنا ہو سکے ہم اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا زیادہ ایڈ ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا سا مائنس بھی کر سکتے ہیں آل کے بٹن کے ساتھ تو یہ ہی ہو چکے ہماری سیلیکشن تقریبا اور اب ہم اس کی کرتے ہیں کنٹرول جیسے اس کی کپی یہ کپی بن گیا ہے اب ہم نے ایک بیگرونڈ لیئر ایڈ کرنی ہے بیگرونڈ لیئر ایڈ کرنے کے لئے آپ نے سیمپل یہاں پر کلک کرنا ہے تو اوپر ایک آپ کے پاس آ چکی ہے ایک لیئر خالی جس میں آپ نے یہ کنٹرول بیک سپیس سے جو بیگرونڈ کلر ہوگا یہ فیل ہو جائے گا اب یہ ریڈ ہو جائے گا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اب میں اگر کنٹرول کے ساتھ سے یہاں پہ کلک کرتا ہوں کنٹرول کے بٹن کے ساتھ تو یہاں پر اس کے نیچے پہلے اوپر لیئر ہماری نہیں بنی تھی لیئر ٹو آپ اس کے نیچے بن کیا ہے اب میں اس کو ریڈ کلر کے ساتھ فیل کرتا ہوں تو اب ہم نے کرنا ہے جی بیگرونڈ ریزر ٹول یہ ہمارا اب ریزر ٹول کے اوپر تھوڑے دھر کلک کر کے رکھیں گے تو یہ بیگرونڈ ریزر ٹول یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ اس کی ٹالٹرنس ہوتی ہے وہ میرے خیال میں فیٹی ہوتی ہے اچھا یہ ہوتے ہیں جس کا سیمپلنگ کانٹی گیوز اور یہ ہے سیمپلنگ ونس یعنی ایک دفعہ آپ کلک کریں گے اور سیمپلنگ بیگرونڈ سویچ آپ نے یہ جو دوسرا آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس تین آپشن آ رہے ہیں ایک ہے دس کانٹی گیوز اور فائنڈ ایج تو آپ نے دس کانٹی گیوز پہ کلک کرنا ہے اور سیمپل ونس یعنی جو سیمپل ہے یہ ایک دفعہ آپ نے لینا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک دفعہ کلک کریں گے یا ہمیں پر ایلیف سلاک کی ایک دفعہ کلک کر کے ہم نے اس کا سیمپل لے لینا ہے پھر وہ اس جیسا کلر وہ ختم کرنا شروع کر دے گا میں یہاں پر آپ کو ایک کلک کر کے دکھاتا ہوں یہ کس نے کلک کر دی اب جو اس جیسا کلر ہے اس کو وہ ختم کر رہا ہے اب دیکھیں اوپر جو بالوں میں آ رہا ہے یہاں تک تو وہ پہارے پیچھے جو میں بلکہ بیگرونڈ بھی چینج کرتا ہوں یہاں پہ کوئی اور کلر کر دیتا ہوں یالو کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے یالو ہو جو کہ یعنی جو اس نے ایک دفعہ اس کو سیمپل ملا تھا ہم نے پہلی کلک کی تھی اسی کو اس نے کنٹینیو رکھا گئے یعنی اسی جیسا کلر جو اس کو ملے اس نے اسی پہ کلک کیا اچھا اب ہم آتے ہیں جی یہاں پر اور ہم جلدی سے بیگرونڈ ریس کرتے ہیں جب ایک دفعہ آپ نے کلک کرنی ہے تو پھر کلک کو چھوڑنا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ بال جو ہیں یہ آسانی سے کٹ رہے ہیں جبکہ جو اس کچو کے بیگرونڈ میرے حال میں وائٹ کلر تقریباً ایک جیسے ہی تساری طرف تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے یعنی بعض دفعہ لائٹ کسی جگہ تھوڑی سے زیادہ ہو جائے تو فوٹو شاپ یہ چیزیں ساری نوڈ کر لیتا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کا سیمپل دیکھیں آپ نے اس بیگرونڈ پہ کلک کرنا ہے بیگرونڈ پہ کلک کر کے اب اگر یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں اس کے جو وائلیو ہے وہ آر جی بھی دو سو تینتیس ہے یعنی ریڈ دو سو تینتیس ہے دو سو چوندیس گرین ہے اور دو سو تینتیس یہ ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی وائلیو چینج ہوگی ہے اور ادھر کلک کرنے سے بھی یہ وائلیو تھوڑی سی چینج ہوگی ہے تو اب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے اریز کرنا شروع کرتے ہیں اور میں ابھی ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کرنے رہا ہوں سو تینتیس ہے تو یہاں تک ہمارا کام جی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے ایک دفعہ ایک کلک اور کر کے کیا تھا کیونکہ جو تھوڑا بہت مجھے لگ رہا تھا لیکن اب وہ بھی تقریبا ہتم ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹولرس کو تھوڑا سا مزید کم کرتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں تقریبا پندرہ تلک دے جاتے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا یہ رہا گیا یہاں پر بھی ہم کلک کرنا شروع کرتے ہیں یہ بھی ہو چکا ہے جی اور تقریبا یہ ٹھیک ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا رہا گیا یہاں پر زیادہ ہے تو میں اس کی ٹولرنس کو فٹی پر کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے جی تو یہ ہمارا تقریبا تقریبا ہو چکا ہے ہماری جو سلیکشن ہے وہ تقریبا بن چکی ہے اب ہم اس کی ٹولرنس کو تھوڑا سا دس پہ لے کے جاتے ہیں اور تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ہم اس پہ کرتے ہیں کوئی کام یہ آپ کے ایمیج کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایمیج کس ٹائپ کا اور تھوڑی ڈیٹیل جاتے ہیں تو اس پہ ٹولرنس کام کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر مزید بھی کلک کر سکتے ہیں اور اچھا یہاں تک میں کرتے تھا ہوں ایک چیز میں آپ کو یہ پہ بتا دوں ابھی یہ دیکھیں ریڈ بیگرونڈ اسٹ ہیں اور یہاں پر یہ سلیکشن تقریبا ٹھیک لگ رہی ہے لیکن ابھی یہ یہاں پہ ییلو ہے بیگرونڈ میں تو اگر اس کو ییلو کریں گے تو اس میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ کافی فارق پڑ چکا ہے سلیکشن وہی ہے اگر ہم اس کو وائٹ کرتے ہیں تو وائٹ کے اوپر بھی مطلب یہ ہے کہ وائٹ پہ بھی آپ کو بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہے بعض افعہ بیگرونڈ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اگر بلیک کریں گے تو تابہ میں اس کے تو تھوڑے تھوڑے وائٹ سپارٹ رہ گئے ہیں یا گری سپارٹ رہ گئے ہیں تو پھر تھوڑے سے واضح ہوں گے یہ آپ اپنی پریکٹس کریے گا اسی یہ جو ٹول ہے کافی بہترین قسم کا ٹول ہے اور اب ہم اس کی بیگرونڈ کو اور چینج کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم بلو پہ کریں یہ بلو پر ہمیں اس قسم کا افیکٹ نظر آ رہا ہے تو بیگرونڈ کا بھی کافی فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو پرپل وغیرہ کر کے دیکھیں تو یہ دیکھئے یعنی جب یہ اس بیگرونڈ ریزر سے آپ اپنی تصویر کو کراپ کریں گے تو آپ کو ہر بیگرونڈ پر الگ الگ جو آپ کراپ کریں گے تو اس میں ہر بیگرونڈ اگر آپ بیگرونڈ چینج کرتے جاتے ہیں تو ہر کا ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا اب یہاں پر جو ہے یہ بھی تقریباً ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں ییلو پر یہ بہت زیادہ واضح بلکل صاف سترا نظر آتا ہے تو یہ ہماری ہو گئے سیلیکشن اور اگر تھوڑا بہت جو رہ گئے اس پہ آپ پریکٹس کریں اور اب میں نہیں چاہتا کہ اس سے لمبی کلاس ہو اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی